موسیقی جو اوپر سے تو بہت چھوٹا نظر آتا تھا لیکن پانی کی سطح کے نیچے نہ صرف اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا بلکہ اس کی گہرائی بھی بہت ہی زیادہ تھی اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے مقتدر حلقوں کو جنرل فیض امید صاحب کے نیٹورک کو ڈگ آؤٹ کرنے میں نہ صرف بہت ہی زیادہ ٹائم لگا بلکہ اس وقت بھی جنرل فیض امید نیٹورک کی جڑوں تک پہنچنے کی تگو دو میں مصروف ہیں اور یہ بات میں آپ کو نہ صرف اپنی ذاتی معلومات کی بیش پہ کہہ رہا ہوں بلکہ اس حوالے سے کچھ کلاسیفائیڈ یا حساس ترین یا خفیہ ترین ڈاکومنٹس بھی ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ سارے کا سارا معاملہ شروع کیس طرح ہوا اور کس طریقے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ پاکستان میں ایک پیرلل اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی ہے اور اس کے بارے میں مقتدر حلقوں کا یہ ماننا ہے کہ جنرل کمر جوید باجوا صاحب کے دور میں جب جناب جنرل فیض حمید صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس وقت انہوں نے اس پیرلل انٹیلیجنس نیٹورک یا پیرلل اسٹیبلشمنٹ کو نہ صرف قائم کرنا شن کیا تھا بلکہ جب ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عودے سے ہٹایا گیا تھا اس وقت بھی یہ پیرلل انٹیلیجنس نیٹورک یہ پیرلل اسٹیبلشمنٹ نہ صرف کام کر رہی تھی بلکہ بہت ہی زیادہ متحرک تھی اور یہی وجہ ہے کہ مختلف پلٹیکل لیڈرز مختلف بیوروکریٹس مختلف عدالتی شخصیات اور مختلف جنرلسٹ یوٹیوبر سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کو اس بات کو باور کرا دیا گیا تھا کہ جناب اتو 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 کچھ ہوڑ لگ رہا ہے جو اسی یہاں جو ہم کہہ رہے ہیں یہی پاکستان کی حقیقی اسٹیبلشمنٹ ہے جو پسے پردہ رہ کر کام کر رہی ہے جو اعلانات سکرین کے اوپر کیے جا رہے ہیں جو اعلانات مختلف شخصیات کی زبان سے آپ سن رہے ہیں نسال کے طور پر جنرل کمر جوید باجوا صاحب کا یہ کہنا کہ جناب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب ایپلڈکل ہو چکی ہے انہوں نے سیاست سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا ہے یہ صرف آن دی فیس ہے یہ صرف لوگوں کے لیے ہے حقیقت میں اس بات کا کوئی عمل دقل نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ڈیپ سٹیٹ کے طور پر کام کر رہی ہے یہ وہ باتیں تھیں یہ وہ طریقہ کار تھا جس کے ذریعے جناب جنرل فیض حمید صاحب کے نیٹ ورک نے نہ صرف اپنی جگہ بنائی بلکہ اس وقت اور بھی زیادہ تقریعت حاصل کی جب موجودہ گورنمنٹ کی اس وقت جودہ پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کے اتحاد کے فورم پر جناب جنرل جو ہیں کمر جوید باجوا صاحب انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ جناب ہم اپلٹیکل ہے اور اس موقع پر پی ڈی ایم نے جناب عمران عمد خان نیازی حال مکیم اڈیالہ جیل کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی اور اس تحریک عدم اعتماد کے نیچیزیے میں پنجاب کے اندر جو اس وقت کے سپیکر تھے اور بعد میں وزیرالہ بنے جناب چودی پرویز علی صاحب وہ نہ صرف بہت ہی زیادہ متحرک تھے بلکہ انہوں نے خود جناب عاصف علی زرداری صاحب سے رابطہ کیا تھا اور عاصف علی زرداری صاحب کے رابطے مر اپنی نہ صرف اماد کی ظاہر کی تھی بلکہ اس حد تک جوشی و خروش کا مظاہرہ کیا تھا کہ خاجہ سعاد رفیق صاحب کو متسلسل انہوں نے فون کیے کہ جناب صبح نو بجے کا ٹائم تھا طریقے عدم اعتماد جمع کرانے کے لیے وزیرالہ اسمان مزدار کے خلاف ابھی تک آپ کے بندے پنجاب اسمبلی میں پہنچے کیوں نہیں یعنی چودی پرویز علی صاحب اس حد تک جو ہے وہ اس معاملے میں پیش پیش تھے جب اس وقت کی پی ڈی ایو یعنی اس وقت کی اپوزیشن اتحاد نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ جناب چودی پرویز علی صاحب ہوں گے وزیرالہ پنجاب کے طور پر دعای خیر بھی ہو گئی اور رات گئے جناب چودی پرویز علی صاحب اپنے حسابزادے کے ساتھ آسف علی زرداری صاحب کی رہائشگاہ پر بھی گئے لیکن اس کے بعد اگلے دن ٹیبل ایک دم تن ہو گیا اس وقت جب لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ جناب چودی پرویز علی صاحب اچانک ہی بنی گالہ پہنچ گئے ہیں اور بنی گالہ جا کر عمران خان سے ملاقات کر رہے ہیں اور عمران خان سے ملاقات کے بعد کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس معاملے نے اس اعلان نے ان کے خاندان کے بھی دو ٹکڑے کر دیئے اور اس وقت بھی یہ خبر سامنے آئی تھی کہ یہ سب کچھ جنرل مزمل جو اس وقت چیرمن وارڈا کی عدے پر فائز تھے ان کے کہنے پر کیا گیا اور یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ جنرل مزمل کے بہت اچھے تعلقات تھے جنرل فیض امیر صاحب کے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل مزمل سمیر چودی پرویزل آئی اور دیگر لوگوں کو اس بات کو باور کر آیا گیا تھا کہ اصل اسٹیبیشمنٹ وہی ہے جو اس کو جنرل فیض حمید لیڈ کر رہے ہیں اور یہ معاملہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے اور پھر عمران خان کے خلاف طریقے ادم اعتماد احتلاجی طریق اور دیگر واقعات بکو پذیر ہوتے ہیں لیکن یہ جو صورتحال ہے یہ اس وقت اور زیادہ خراب ہوتی ہے جب عدالتوں کے طرف سے کچھ ایسے فیصلے آتے ہیں اور اس کے بعد کچھ حکومتی لیول پر کیے جانے والے اقدامات کی ڈاکومنٹیشن پہلے ہی مختلف سیاسی لوگوں اور خاص طور پر سوشل میڈیا تک کونچنے شروع ہوتی ہے تب اسٹیبنشمنٹ کے جو ہے نا وہ ان کو ذرا تھوڑا سا یہ اس بات کا احساس ہونا شروع ہو جاتا کہ یار یہ معاملہ نہ کسی نہ کسی جگہ پر گڑھ بڑھ ہے اور آپ کو میں بتا ہوں کہ سب سے پہلے جنرل فیض حمید صاحب کے نیٹورک تک نہ آئی ایس آئی پہنچی تھی نہ ایم آئی پہنچی تھی بلکہ سب سے پہلے نچلے لیول پر مختلف ادارہ جاتی لیول کے سب سے نچلے لیول پر ہونے والی اس حرکات کو نوٹ کیا تھا انٹیلیجنس ویورو نے آئی بی نے اس کو نوٹ کیا تھا اور آئی بی نے پھر مختلف جگہوں کے اوپر اپنے نیٹورک کو نہ صرف متحرک کیا بلکہ یہ پلس کو چیک کرنے کی کوشش کی کہ جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے اور یہ تمام کا تمام نیٹورک انڈ پہ جا کر کس کو رپورٹ کرتا ہے اور جیسے آئی بی کی تحقیقات آگے بڑھتی رہی آئی بی کا انٹیلیجنس نیٹورک اور زیادہ فعل انداز سے پرسن سپیسپک ہو کے کام کرنے چلو ہوا تب اس کو انداز ہوا کہ نہیں پائے نہ کم تے ساڑھے تو پا رہا ہے اور اس کے بعد پھر آئی بی نے آلہ ترین حساس اداروں کو اس بارے سے اگاہ کیا کہ جناب گراؤنڈ کے اوپر اس طرح کچھ ہو رہا ہے بیوروکریسی میں اس طرح کی کوئی چیزیں چل رہی ہیں عدلیہ کے اندر کچھ اس طرح کے پیغامات کے تباہ لے ہو رہے ہیں اور اگر آپ کو یاد ہو تو ایک ویڈیو کے اندر آج سے ایک دو دن پہلے ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو چیف جسٹس کے خلاف ان کا اٹھ کے کھڑے ہونا اور پھر حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ٹاف ٹائم دینا ہے یعنی چھے ججوں کا خط یہ چھے ججوں کے خط کے پسے پڑھدہ بھی کہانی جا کر کسی نہ کسی لیول پر جنرل فیض مید نیٹورک کے ساتھ ہی جا کے جڑتی ہے ان لوگوں کے ساتھ کس نے رابطہ کیا کس طریقے سے ان کو حراسہ کیا گیا کس طریقے سے محول کو اس طرح کیا گیا کہ وہ مقدمات یہاں پر عمران خان کو بڑی کلیر کٹ انداز میں سزا ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی وہاں سے اچانک جو سزاؤں کے فیصلے ہیں وہ نہ صرف الٹے ہو گئے بلکہ بریت ملنا چلی ہو گئی سزاؤں کی مطلی کے اعلانات چلی ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام اقدامات جن کا بوجھ پریمیر سپائر ایجنسی پر ڈالا گیا تھا ان فیکٹ وہ تمام اقدامات عمران خان صاحب کو فائدہ پہنچانے کے لئے تھے اور جیڈیشری کے اندر اس بات کے تاثر کو مضبوط کرنے کے لئے تھا کہ یہ سب کچھ آپ کو دبانے کے لئے ہو رہا ہے عدلیہ کی ازادی جناب دعو پر لگ رہی ہے آپ کو آئی ایس آئی اپنی امریوں پر نچانچ جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پھر اس کے بعد سے لے کر اب تک کسی بھی لیول پر جو اسلامباد ہائی کوٹ ہے اس نے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا ان کی طرف سے جو اقدامات ہیں وہ ہائی پچھ کی اوپر ہائی نوٹس کی اوپر ہوتے رہے اور جس کے نتیجے میں یہ جو اختلافات ہیں یہ اور زیادہ آگے بڑھ گئے اس کے ساتھ ساتھ جس وقت آئی بی نے ان تمام چیزوں کو مانیٹر کیا اور پھر اس کی رپورٹس کو تیار کیا گیا وہ رپورٹس جو ہے وہ پھر آگلے اداروں کو بھجوائی گئی اور اس بات کے نوٹ کے ساتھ ان کو بھجوائی گئی کہ جب آپ یہ چیزیں ایک پہچیدہ نیٹورک کی طرف اشارہ کرتی ہیں ایک ایسا نیٹورک جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پیرلل اسٹیبلشمنٹ وجود میں آ چکی ہے اب اس پیرلل اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میں اگر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج جس وقت جنرل فیض امید صاحب کور کمانڈر پشاور تھے اس وقت میں نے ایک خبر کی تھی میں نے اسی بات کو اسی طریقے سے بتایا تھا کہ پاکستان کے پیرللل ہلکوں کے اندر یہ بات بہت ہی حد تک پھیل چکی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں یا تو کوئی ڈیویین ہے یا اسٹیبلشمنٹ دو حصوں میں تقسیم ہے اور کوئی ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ ہے جو کسی کو نظر نہیں آ رہی اس میرے ویلوگ کے اوپر اس وقت کور کمانڈر تھے پشاور کے جناب جنرل فیض امید صاحب جنرل فیض امید صاحب نے بنفس نفیس خاک صاحب کو خود فون کیا تھا پشاور کور کمانڈر کے طور پر اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب میرے ساتھ گفتبو کرتے ہوئے خود جنرل فیض امید نے یہ بات کہی تھی کہ جناب آپ کے اس ویڈیو سے اس بات کا تاثر مل رہا ہے کہ یہ پیرلل نیٹورک میں چلا رہا ہوں جبکہ میرا اس پیرلل نیٹورک سے کوئی تعلق نہیں ہے پاکستانی فوج ایک چین آف کمانڈ کے تابع ہے اور کوئی بھی شکس کوئی بھی فٹ اس چین آف کمانڈ سے الگ ہو کر کوئی کام نہیں کر سکتا اور میں بھی اس چین آف کمانڈ سے الگ ہو کر کوئی کام نہیں کر سکتا ان کی طرف سے اس بات کو بھی کہا گیا اس بات کی بھی ریکویسٹ کی گئی کہ یہ جو گفتبو میری ان کے ساتھ ہوئی ہے اس گفتبو پر مبنی بھی ایک ویلاغ کیا جائے لیکن جنرل فیض حمید کی بجائے ہائیلی پلیسٹ سورسز کے ذکر سے وہ ویلاغ کیا جائے یہ دونوں ویلاغ اس وقت بھی یوٹیوب کے اوپر میرے موجود ہیں البتہ اس کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کے کئی انٹیلیجنس لوگوں کے ساتھ ملاقاتوں کے ایک خبر بھی سامنے آتی ہے اور گولف کھیلتے ہوئے ان کی کچھ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور اس ملاقات کی رپورٹ اس وقت کے آرمی چیف کو بھی ہو جاتی ہے ان ملاقاتوں کی کچھ تصاویر بھی جنرل کمر جوید باجوا صاحب کے ساتھ چلی جاتی ہیں اور اس اس خبر کی اوپر بھی میں ایک ویڈیو کرتا ہوں اور اس ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا معاملہ خراب ہو جاتا ہون کے ساتھ البتہ یہ کہنا کہ یہ پیرلل نیٹورک موجود نہیں تھا یہ پیرلل نیٹورک موجود تھا اسی طریقے سے جس وقت یہ الیکشنز ہوئے ہیں اور ان الیکشنز کے اوپر سب سے پہلے جو ذکر کیا گیا تھا وہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کیا گیا تھا سب سے پہلے اعتراض مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کیا گیا تھا اور مولانا پردر احمان صاحب نے ان انتخابات کے بعد سب سے پہلے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ ان انتخابات میں جیتا نہیں ہے کوئی خرید دیا گئی ہیں انتخابی نتائج خیبر پختونخواہ کے اندر آروز نے ریزرٹس کو بیچا ہے یہ ملانا پردر احمان صاحب کے آن ریکارڈ ان کی یہ سٹیٹمنٹس موجود ہیں اور اس بات کے اندر صداقت بھی موجود ہے کیونکہ اس حوالے سے بھی کلچھ انفرمیشن اس وقت موجود ہے اور کچھ انفرمیشن میں آپ کے ساتھ اس سوالے سے بھی بہت جلد انشاءاللہ شیئر بھی کروں گا کہ اس معاملے میں بھی حقیقت موجود ہے اور اس وقت بھی زہد کشکوری صاحب نے ہم نیوز کے بڑے زبردست اور بہت ہی کونہ مشک جنرلیسٹ ہے اور آج کل اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو انویسٹگیٹیو جنرلیزم ہے وہ زہد کشکوری سے زیادہ اچھا کوئی نہیں کا رب اس میں بھی کوئی دورائے نہیں ہے زہد کشکوری صاحب نے ہم نیوز کے اوپر اس خبر کو بریک کیا تھا کہ آٹھ فروری کے انتخابات سے پہلے اور آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد جنرل فیض امید کا رابطہ تھا سیکٹری الیکشن کمیشن کے ساتھ اور وہ سیکٹری الیکشن کمیشن کے ذریعے انتخابی عمل کے اندر مداخلت کر رہے تھے یہ آن ریکارڈ سٹوری زہد کشکوری صاحب کی ہم نیوز پہ موجود ہے لہٰذا یہ کہنا کہ جنرل فیض امید ایک پیرلل نیٹورک نہیں جلا رہے تھے سرا سر کلت ہے اب اس سے چکے پیرلل نیٹورک کی جو ڈیپ ہے وہ نہ صرف بہت زیادہ گیری ہے بلکہ اس کا پھیلاؤ بھی بہت زیادہ ہے اب اس موقع پر میں پہلے بھی ایک یا دو ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ اب تک اٹھتر لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے لیکن یہ اٹھتر لوگ بھی جسٹ ٹپ آف دی آئیسورگ ہیں اس نیٹورک میں اصل تعداد لوگوں کی کتنی ہے کون کون کس کس پوزیشن کی اوپر کس کس طریقے سے کام کر رہا ہے یہ جاننا بھی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے لہٰذا ادارے جو ہیں انٹالیزنس آرگنائزیشنز سویلین ڈومین میں بھی اور جو اسٹیبلشمنٹ کے لیول پر بھی وہ بھی اس معاملے پر ناصر بہت زیادہ باریک بینی کے ساتھ پھوم پھوم کے قدم اٹھا رہے ہیں بلکہ ان صرف ان لوگوں پر ابھی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے جن کے بارے میں بلیک ان وائٹ کے اندر ایویڈنس موجود ہے کہ وہ انسٹرکشنز کہاں سے لے رہے تھے کس سے لے رہے تھے اور کیوں اگرچہ بہت سارے لوگ بشمول مختلف جنرلسٹ اور یوٹیوبرز ابھی بھی اسی نیٹورک سے جنرل فیض مرک کی گرفتاری سے پہلے تک انہی سے انفرمیشن اور انہی کی ہدایات کے اوپر سارے کا سارا نیٹورک چلا رہے تھے لیکن آنے والے دنوں میں اس چکر کے اندر اور کون کون سے نام سامنے آئیں گے یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ماملہ ہے یہ اس نیٹورک کے اندر کون کون لوگ شامل ہے بلکہ ایک سورس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو ابھی تحریک تحفظ آئین بنائی گئی ہے اس تحفظ آئین میں مولانا فضل رحمان صاحب کے شمولیت یا ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ قربت کے پیچھے بھی یہی پیرلل انٹیلیجنس نیٹورک شامل ہے پیرلل اسٹیبلشمنٹ شامل ہے جنہوں نے مولانا صاحب کو غلط گائیڈ کیا اور وہ اس وجہ سے اس وقت بھی پی ٹی آئی کے ساتھ رابطوں میں ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ تحقیقات جاری ہیں اور ان تحقیقات کا ختمی نتیجہ کیا نکلتا ہے البتہ فیض مید صاحب کے اس پیرلل اسٹیبلشمنٹ نیٹورک کو ایکسپوز کرنے کا یا سب سے پہلے اس کی فیل کو محسوس کرنے کا جو گرنٹ ہے وہ کسی اور کو نہیں بلکہ انٹیلیجنس بیورو یعنی آئی بھی ہو جاتا ہے اپنے رہے ہیں جنہوں نے ہر کی جگہ آپ کو بہت چکے ہیں سلام آہمارس محسوس محسوس